ریسپی لگیا آپ کو کیکے پالا کو ہم اچھتاں سا چون کر اس کو بریک بریک سا کٹ لیں گے اور مولیوں کو علیدہ کٹیں گے چھیل کر پالا کو میں نے یہ دیکھیں بریک بریک سا کٹ لیا ہے اب اس کو میں کھلے پانی میں دھولوں گی اب میں مولیوں کو اس کے چھلکے اتار کر اور اسے بھی کٹ لوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مولیا پالک اور میں نے آپ کو پہنے پتایا تھا کہ مولیوں کو چھیل کر ہم نے یہ دیکھیں دو لیا ہے اور پالک کو بھی اچھی طرح سے کھلے پانی میں دونا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ درک ہوتی ہے پالک میں اور اس کو بھی ہم نے اچھے طرح سے دو لیا ہے اور اس میں دو چیزیں شامی ہوگی وہ ہیں یہ دیکھیں دو چمچ ادرک پیسٹ ہے اور دو ہمارے پاس پیاس سا سے آٹھ ہاری نیچے ہیں اور جو کچھ مسائل جاتھ ہیں وہ ہے ایک چمچ جو ہے ون تی سپون ساٹھ کا ہے نمک کا ہے اور دو چمچ ہمارے پاس پیسٹی لائر ملچ ہے اور ایک چمچ دیرہ اور ایک چمچ ہلدی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اور اب ہم لیں گے اویل اویل کی طریب میں میں ہاف کپ اس میں کڑاہی میں ڈالوں گی اور ایک بار یاد ہے کہ صرف اس میں ادرک پیسٹ چاہے گی لسن ہمیں سکیٹ کرنا ہے اس میں لسن ہی جائے گا ٹھیک ہے آج کل ویسے بھی مولیوں کا سیزن ہے اور مارکیٹ سے بہت اچھی ہی ہیں مولیا مل ہی ہیں تو انہی کا ایک تیسٹ ہی اپنا ہے اب ہم پراہی میں آرشا میں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن ٹھیک ہے پیاس سموستہétais میں آج ہمارے بنام لبیتے زیادہ م��� when ڈڑوں剃ڈ ہمارے پینک ہرچا کھو کھو ہے اس کو ہم لائٹ سا براؤن کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ادرک پیسٹ لار رحمہ 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 لسن اور پیاس ہی ماشاء اللہ اچنی پیاری بشموں آ رہی ہے سوری لسن میں نے بولا ادرک لسن ہمیں اس میں نئے شامل کرنا اب ہم اس کو بولے گے اب ہم اس میں ہاری میچے اور پرماکٹر شامل کریں گے اور یہ جو کچھ مسالے میں نے آپ کو بتایا یہ ہم شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے مزید ساتھ سے آٹھ منز بھونیں گے اور اگر آپ کو میرے رسپی اچھی لگے تو پلیر سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور مجھے آپ کو میرے سمیں کو بیجیں اور آپ سب کے لیے آپ نے بتائیے گا اب ہم اس میں شامل کریں گے مولیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولیاں کو ہم نے دو سے تین میٹ اچھی طرح سے بول لیے اب ہم اس میں پالی کو شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کر کے ہم تھوڑ تھوڑی سیس میں پالک شامل کر لیں گے پالک کو ہم نے شامل کر لیا اس کو بڑے آرام سے ہم مکس کریں گے تاکہ ہماری پالک جو ہے وہ نیچے نہ گیرے ابھی یہ بلکل نیچے ہو جائے گی ہلکا سا جب یہ گرم ہوگی تو اور اس میں ہم زیادہ پانی وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں آٹ کریں گے کیونکہ پالک میں بھی پانی ہے اور مولی میں بھی پانی ہے یہ دیکھیں پالک مارے بلکل تھوڑی تھوڑی سی نیچے ہو گئی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ کیا تھا اس میں ہم نے کوئی پانی وغیرہ شامل نہیں کیا اس میں میں آدھا کپ پانی کا شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو مکس کروں گی اور دم پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے پانچ ورڑ کے بات چک کریں گے اب ہم چک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں اور بہت ہی سوف ہو گئی ہے ہماری مولیاں بھی اب یہ پانی بھوشک ہوگا تب تک بلکل پالک اور جو مولی ہے یکچان ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ ہمیں پانچ ورڑ کے بات چکی ہے پانچ ورڑ اور ہم اسے دیں گے تاکہ اچھی طرح سے ہر چیز گل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پانچ ورڑ ہو گئے ہم اسے چک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری لکک آئی ہے کتنا پیارا خوشبو آ رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بس اب ہم اس کی بنائی کریں گے اب ہم چک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں لیمون کا رس نکالیں گے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لیمون کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو مکس کریں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اب ہم اس کے لیمون کا